اور آخر میں یہ جو میاں عرف اکھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جو دو مصرے پیش کی ہیں شیر پیش کیا ہے یہ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ اکثر و فیشتر ہمیں بتایا کرتے ہیں کہ میں پیدل چل کے ترار کھل گیاں اور حضور شیخ العالم دا مرید ہویاں تو الحمدللہ میاں صاحب نے اپنی محبتوں کا عقیدتوں کا اور پیار کا اظہار فرمایا ہماری خوشبختی کے لحظہ تشریف لا چکے ہیں آپ کے اصلاحی روحانی اور علمی خطاب سے ہم اپنے قلوب و ادھان کو منور فرمائیں گے حضرت کا استقبال کریں تاکہ حضور آستانہ شریف پر بھی تشریف لے جائیں تو یاد رہے کہ مرکزی جامع فاطمیہ میں آپ نے حاضری پیش کی تھی نار تکبیر اللہ حضرت جب حضور شیخ العالم کا وساد ہوا تھا جس سال اس سال میں آستانہ شریف پر گیا تو حضرت نے شخص تک فرمائی وہاں پر حضرت کو بھی یاد ہوگا آپ نے مہربانی فرمائی کہ میں نے وہاں کو دارش پیش کی کہ آپ جب انگرینڈ تشریف لائیں تو آپ نے مہربانی فرمانی ہے بڑے عرصے دوبار مہربانی ہوئی ہے تو ہونتے درہ سونا جائے اس سال نار تکبیر نار تحقیم نارہ قوسیہ حضور عالم مبلغ اسلام جانشین شاہ فالعالم حل两enes حل اللہ حل اللہ نحمدلہ والعصدی والبسل group surgeon والبسل اللہ وصیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فی کلامِهِ مجیدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ یا ایوہ الذین آمنوا تکوا اللہ حق کا تکا دی وَلَا تَموتُنَّ إِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صدق اللہ العظیم subhanAllah 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آج پھر اپنے گھر میں اپنے ہی بسترخانِ رحمت و مقرب پر اگٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی اللہ کے دھر میں آنا سجدہ ریدی کرنا راز و نیاز کو خدا سے شیئر کرنا یہ بندہ ایک خدا ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے اکسان جس سے پیار کرتا ہے اسے تمام باتیں رازدارانہ انداز میں بتا دیتا ہے کہ تم میرے دوست ہو میں تمہارا دوست ہوں اور یہ دوستی اقوار و محبت کی بنیاد پر رہے ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ظاہر اور اپنے باتوں کی معاملات کو شیئر کرتے ہیں تو جب بندہ دنیا اور دنیا کے ماحول کوپسے کچھ ڈال کر اپنے مالک سے یاری لگاتا ہے تو حدیث یہ دوسری میں آتا ہے کہ میرا بندہ جب ایک بالشت دوستی اور محبت کی بنیاد پر میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں ایک قدم اس کی طرف جاتا ہوں اللہ اللہ نے وزید ارشاد بنایا کہ اگر وہ محبت کرنے والا بندہ اللہ اسی محبت اسی راز و نیاز کی بنیاد پر جب ایک قدم میری طرف چردر آتا ہے آتا ہی تو روح ہر والا تن تو پھر میری رحمت دوڑ کر اس کا استطبال کرتی ہے میری رحمت دوڑ کر اس کا استطبال کرتی ہے اللہ یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے کہ ہم اللہ کے جمعیں عبادت کے لیے عادر خدمت ہے اور اس دوران جتنا بھی وقت گزرتا ہے خدا کی یاد میں اس کی محبت میں خدا اس یاد کو بھی درجہ عبادت عطا فرمائے سبحان اللہ میں جس موضوع پر توڑی بہت مستبول کیونکہ وقت نہیں ہے جس موضوع پر میں اظہار خیال کرنا چاہاں ہوں اللہ نے ارشاہ سنبایا یا ایوہ الذین آمنو اتف اللہ اللہ سے ڈرو اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو حق کا تکات ہی اس طرح ڈرو کہ ڈرنے کا حق ادا ہوتا ہے وَلَا تَمُوتُنَا إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اور جب تم دنیا چھوڑو تو اس تقویٰ کی نتیجے میں تمہاری حالتِ ظاہری اس طرح ہو کہ تمہارے رومِ اسلام کا جھنڈا بُلَم کر رہا ہے ایسے حالت میں تو تم دنیا سے جاؤ گے تو خدا تمہارا انجام اور تمہاری آخرت تقویٰ کے نور سے منور کرنا محسوس اللہ تعالیٰ حضرتِ عباللہ سمرکندی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور و معروف کتاب میں تقویٰ کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں تقویٰ کا معنی درنا ہے خوف کھانا تو اس کی مختلف قسمیں ہیں اس کی مختلف کیفیات ہیں درنا درنا خوف کھانا یا تو محبت کی بنیاد پر ہے جس کا نتیجہ جنت ہے یا یا جہانم کے خوف سے خدا سے درنا یہ دو کیفیات ہیں لیکن دونوں اپنے اپنے کیفیت کے مطابق نتیجہ فرام کرتے ہیں لیکن جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کی بنیاد پر خدا سے ڈرتے ہیں اس کا محبت کیا ہے تو محبت کرنے والے تو ہر وقت اپنے محبوب کے قریب رہتے ہیں ہر آن اور ہر گری وہ محبت کرنے والے تو محبت کرنے والا اپنے محبوب سے ڈرتا کیسے ہے جب وہ محبت کرتا ہے اور دل و جان سے کرتا ہے اپنی جان چھڑتا ہے اپنی جان قربان کرتا ہے اپنے مال قربان کرتا ہے اپنی اولاد قربان کرتا ہے اپنی اولاد قربان کرتا ہے اپنی دنیا قربان کرتا ہے حتیٰ کہ وہ آخرت سے بھی بزر کر اپنی آخرت کو بھی اپنے مولا پر قربان کرتا ہے تو وہ ڈرتا کیا تو ہے بات سمجھا جائے تو صوریہ فرماتے ہیں وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں میری کوتاہی سے میرا محبوب وہ مجھ سے رخ نہ پھیر لے اس رخ کے پھیرنے کو محب اپنے محبوب سے ڈرنے کو بنیاد بنایا ہے کہ کہیں محبوب نے اگر مجھ سے رخ پھیر لیا تو میرا تقویٰ کہاں جائے گا میری محبت کہاں جائے گی شاید اسی محبت کو اور اسی خوف کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہاں مقام ربی جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں اپنے رب کے سامنے کس طرح کھڑا ہوں گا دنیا میں تو نظر نہیں آیا دنیا میں تو اس سے کلام نہ ہوا اور کہیں اس سے آمنہ سامنہ بھی نہ ہوا اب قیامت کے دن جب اس سے آمنہ سامنہ ہوگا تو محبت کی بنیاد پر جب آمنہ سامنہ ہوگا تو کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ تیری مجال کیسے ہوئی کہ میرے سامنے آ گیا ہے تو ایسے ڈرنے والے کے مطلق میرے رب نے فرمایا ایسا ڈرنے والا چونکہ محبت کی بنیاد پر ہے اس کے علامہ جو ڈرنے والے ہوں گے ہم اسے ایک ایک جنب دیں گے لیکن محبت کی بنیاد پر ڈرنے والے کو دو دو جنب دیں ہم یہ جو ڈرنہ ہے خدا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے ایک سائی پر امید ہے اور دوسری سائی پر خوف ہے ان دونوں کے درمیان میں اللہ نے ایمان کو رکھتا ہے اب اگر سارا ایمان خوف پر چلا جائے تو بھی اسے ایمان کامل نہیں کہیں گے اور اگر اسی طرح سارے کا سارا ایمان امید کے طرف ٹرانسفر ہو جائے تو وہ ایمان کامل نہیں ہوتا وہ ایمان ناقص بن جاتا ہے ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے کہ ایک سائی پر دیکھو تو تمہیں امید کی مینار نظر آئے اور دوسرے سائی پر دیکھو تو تمہیں خوف کا مینار نظر آئے ان دونوں روشنیوں کے درمیان اللہ نے ایمان کو رکھا ہے اس کو میں حضرت سعید ناستیر کے پر حضرت آلہ آنگوں کے اس فرمان سے بازر کروں کہ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سب کی بخشش ہو گئی ہے سوائی ایک شخصی خوف کی وجہ سے خوف کی وجہ سے میرے دل میں یہ بات آئے گی کہ جس شخص کی بخشش نہیں ہوئی ابو بکر وہ تو ہو ابو بکر وہ اور اگر یہ منادی کرا دی جائے کہ اس عالم محشر میں کہ اولین و آخرین وہاں پر ہوں گے ساری انسانی ضروریت وہاں پر ہوگی اور یہ منادی کرا دی جائے کہ ہر ایک کی بخشش کو ترک کر دیا گیا ہے صرف ایک کو معاف دیا گیا تو خدا کی رحمتوں سے امید دیکھ کر وہ شخص ابو بکر کلابت کو یہی ایمان کی قیفیت ہے کہ امید ہو تو کامل ہو اور خوف ہو تو کامل خوف ہو ان دونوں کے درمیان ایمان ہو تو وہ ایمان ایک کامل سے خدا اسے تصدر فرما دیا اگرادی گرامی میں دس منٹ ہے میرے پاس حضرت ابو لیس عمر قدی رحمت اللہ تعالیٰ نے سات کسمیں تقوی کی بیان فرمائی ہیں میں ہمیں سے ایک کو بیان کرنا چاہوں گا اور وہ ایسا ہے کہ ہمارے روز مرہ معمولات میں شامل ہیں عقل حلال عقل حلال یعنی حرام سے بجنا حلال کو اختیار کرنا یہ بھی تقوی کی ایک صورت ہے انسان کمائے حلال کمائے روزی کمائے حلال کمائے لقمہ کمائے حلال کمائے اور وہ لقمہ حلال اور رزق حلال جب اس کے بدن میں داخل ہوتا ہے تو جب وہ حلال ہوتا ہے تو سجدہ ایک کرتا ہے ہزار سجدوں سے نجات وہ ایک سجدہ جسے تو گنا سمجھتا ہے دیتا ہے بندے کو ہزار سجدوں سے نجات لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سجدہ حلال روزی کے نتیجے میں ہوا اور راہ دکھرانی آگیا سرکار الوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عطل لقمت الحرام جس نے حرام لقمہ کھایا لانا علیہم الملائکت السماوات من عرد مقاشقت القلوب کی یہ روایت ہے پھر قارض والم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بمایا کہ جو حرام لقمہ کھائے حرام لقمہ تو جو فرشتے آسمانوں میں اور جو فرشتے زمینوں میں ہیں عرش چلے کر فرش تک اس درمیان میں رہنے والے جتنے فرشتے ہیں اللہ کے وہ سارے فرشتے لقمہ حرام کھانے والے پر لانت کرتے رہے ہیں اس کے پیٹ میں ایسی چیز چلی گئی جو براہ راست اس کو دوزف لے کر جائی ہے اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پیٹ میں حلال کا نہیں بلکہ حرام لقمہ چلا جائے تو جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں اس کے خون میں رہتا ہے اس وقت تک اس کی کوئی دعا کبول نہیں سوال فرمایا یہ رزق ہے حلال اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جو یہ نہ کما سکے حلال روزی حلال لقمہ نہ کما سکے اور ساری زندگی حرام کماتا رہے وہ ہزار سجدے کرتا رہے وہ ہزار عبادت کرتا رہے خدا اس کی عبادت کو اس لیے کبول نہیں کرتا کہ اس کے اندر حرام داخل ہو گیا اور جس کے نہیں اندر حرام داخل ہو جائے اس کے سر سے سرزد ہونے والا عمل اس کے آنکھوں سے سرزد ہونے والا عمل اس کے قدم جہاں جہاں جائیں گے اس کے دست و پاس ہے جو عمل سرزد ہوگا اس کے نتیجے میں وہ بھی حرام ہوگا اس لیے حضراتی کرامی اس پر علماء کرام اور خود شارع اسلام نے لقمہ حلال کمانے پر بہت زور دیا ہے بیسے تو نہیں فرمایا ایک حبشی و نسل کالے رنگت والے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی اس کے ہاتھ بڑے سخت اللہ تو آپ نے پوچھا آج تمہارے اتنے سخت کیوں ہیں تو آج کہیں گے یا رسول اللہ صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہوں اپنا بھی پیٹ پالتا ہوں اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالتا ہوں اپنے ماں اور باپ کا پیٹ بھی پالتا ہوں اور لقمہ حلال کھلاتا ہوں حرام نہیں کھلاتا تو اللہ کے رسول نے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور آپ نے ارشان کرمایا القا سے وہ حبیب اللہ جو حلال طریقے سے رزق کماتا ہے وہ خدا کا حبیب ہوتا ہے خدا بھی اسے پیار کرتا ہے مصطفیٰ بھی اسے پیار کرتا ہے سبحان اللہ حضراتی کرامی حضرت جنید بغدالی حضرتی اللہ کا راہ بہت بڑے بزرگ بزرگ رہے ہیں اور یہ غوث عظم سے پیلے کے بزرگ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں موجود حضرت غور فرمائیے گا درویشوں کا عمل اور درویشوں کا تائر فکر کہاں کہاں برواب پرواز کرتا ہے اور کتنی بلندی پر جا کر وہ پرواز کرتا ہے فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں موجود تھا تو میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں میرا افتاد جس سے میں نے تعلیم عاصل کی جس سے میں نے عاصل حاصل کی جس سے قرآن پڑا تفسیر پڑی حدیث پڑی اور تمام علوم متداورات جس شخصیت سے پڑی جو میرے گھر کے سامنے سے ایسے گزر رہے لیکن مول کی وجود میں گھر کبھی ایک طرف جاتے کبھی دوسری طرف جاتے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی گر گیا تو ماتے ہیں میں دور کے آگے گیا ان کے بازوں سے پکڑا تو میں نے کہا حضور آپ کا شاگر جنیر ہو آپ میرے گھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ اگر میں آپ کا میزبان بنوں آپ میرے مہمان بنیں اور آپ کے سامنے دسترخان محبت بچھاؤں تو آپ قبول کرمائیں آپ نے فرمایا جنیر بالکل تو اندر تشرید لے گئے تو آپ نے اندر داخل ہوتے ہی فرمایا مجھے نقاحت کمزوری بہت سے زیادہ ہے مجھے کچھ کھلاو آپ بہت فرمایے سامنے دسترخان بچھایا سالم رکھا گیا روٹی رکھی گئی لکمہ تھوڑا یہ میں آپ کو نا تھوڑا تھوڑا ایکٹ کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ یہ سمجھائے آپ کو بھی انہوں نے لکمہ تھوڑا سالم میں دھویا روٹی تو ایسی پاتے ساتھ لیکن جو کاملی میں ہوتے ہیں ان کے ہر عمل میں کمال ہوتا ہے ان کے ہر حلقت میں جمال ہوتا ہے ان کی نظر اس لکمہ کے بیرائیت سے لے کر اس کے تاثیر پر اس کی نظر ہوتی ہے جب وہ لکمہ اٹھا کے موں میں رکھا تو وہ لکمہ موں میں گردش کرتا رہا شدید بھوک اتنی بھوک کہ وہ چل نہیں سکتے تھے ابھی ایک بھی لکمہ انہوں نے موں میں ڈھارا تو وہ موں میں پہتے رہے حالت سے نیچے نہیں گا پانچ منٹ انہوں نے پھیرا ہوگا جب نیچے نہ گیا تو موں میں دیکھ ہاتھ میں دیکھ تو آپ نے حضرت جنید سے ارشاعت ہمائیا جنید یہ کھانا تیرے گھر کا نہیں ہے یہ کھانا یہ تیرے گھر کا نہیں ہے چونکہ میں جانتا ہوں جس کھانے سے تیرا جسم پر ورش باتا رہا اور وہ کھانا جو تیرے خون کا حصہ بنتا رہا اور تیرے دل میں وہ خون گردش کرتا رہا جس سے تیرے دماغش کی تعمیر اور تطہیر ہوئی ہے اس کے نتیجے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کھانا تیرے گھر کا نہیں ہے تو انہوں نے ارز کیا افستاجی آپ نے بالکل صحیح فرمایا یہ کھانا ہمارے گھر کا نہیں ہے یہ پانچ شادی ہو رہی ہے انہوں نے کھانا میرے لیے بیجا اور میں نے آپ کے سامنے رہ دیا آپ نے ارشاد ہوں گا ہے اس کھانے میں شبہات ہیں اس کھانے میں کیا ہیں شبہات ہیں اور میرے مو اور میرے حلق نے اس کو قبول نہیں کیا میں چالیس سان سے روکی سوکی کا لیتا ہوں لیکن جس کھانے میں شبہات ہوں میرا گڑا اس کو اندر نہیں آنے دیتا تو وہ ارز کرنے لگے ارز پھر میں کیا پیش کروں تو آپ ارز کرنے لگا آپ نے ارشاد میں رات کی روٹی ہے کا حضور ہے لیکن بہت باسی ہے سخت ہے میں کوئی باس نہیں ہے تو صحیح نہ تیرے گھر کی ہے ہاں میرے گھر کی ہے تو جنے اٹھتے ہیں وہ سخت روٹی وہ باسی روٹی وہ لاتے ہیں دسترخان پر سجاتے ہیں اور ایک گلاس پانی سامنے رکھتے ہیں ان کے اشتاد ایک لکمہ توڑتے ہیں پانی میں ڈھو ہوتے ہیں موہ میں رکھتے ہیں میں بات ختم کرنے لے دوں گا وہ لکمہ توڑ کے پانی میں ڈھو کی جب موہ میں ڈالتے ہیں تو تھوڑا سے ہی گھماتے ہیں وہ لکمہ حالت سے نیچے چلا جاتا ہے حالت سے جب نیچے جاتا ہے وہ جملہ جو استاد اکرامی نے حضرت جنید مہتادی کو ارشاد فرمایا وہ میرے لیے بھی رہوما ہے وہ آن کے لیے بھی رہوما ہے آپ نے ارشاد فرمایا جنید جب کسی درویش کی دعوت کرنی ہونا اسے اس طرح کا کھانا پھلایا اس لیے کہ درویش شبہات سے بڑا ہوا کھانا نہیں کھاتے وہ روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلال کے نور میں پکا ہوا ہو وہ نور کے تنور میں پکا ہوا ہو ایسا کھانا پکا ہوا جب درویش کے سامنے آتا ہے تو اس کا جسم بعد میں کھاتا ہے اس کی رو اسے پہلے کھانے سے رضی کرامی اللہ جد وردہو تقوی کی بنیان پر ہمارے معکولات و مشروبات عرقات و سنک سکنات کو خلال تقوی کی نور سے بنوبر فرمائی آمین و آخر دعوارہ آمین حمد و مقاہد ماشاءاللہ ماشاءاللہ